آخر کار آج کانگریس کا انتظار ختم ہو گیا کانگریس کو آج اپنا نیا ادھکش مل گیا ہے پچھلے ساڑھے تین ساتھ سے پارٹی کو پرمانیند اردیس کی ضرورت تھی جو آج ملکہ ارجن کھڑگے کی روپ میں پوری ہو گئی پچاس سال کے اپنے راجنیتی کریئر میں کھڑگے کئی سفلتائیں ارجیت کر چکے ہیں لیکن کانگریس کے سروچپد پر پہنچنا کھڑگے کی اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ہے لیکن اس پت کے ساتھ ہی کھڑگے کے سامنے کئی چنوٹیاں بھی ہیں دیکھتے ہیں یہ خاص ریپورٹ ملکہ ارجن کھڑگے کانگریس کے نئے ادھکش بن گئے ہیں ان کو 7897 ووٹ ملے ہیں جبکہ ششی تھرور کو 1072 ووٹ ملے ہیں تھرور نے بھی کھڑگے کی جیت پر انہیں بدھائی دیتے ہوئے کہا کہ مطر کانگریس کا ادھکش بننا بہت سممان اور ذمہ داری کی بات ہے اس کارے میں کھڑگے جی کی سفلتہ کی کامنا کرتا ہوں 1072 سہیوگیوں کا سمرتن پرابت کرنا ایوم بھارت بھر میں کانگریس کے اتنی شکچنتکوں کی آشاؤں و آکانشاؤں کو آگے بڑھانا میرے لیے سو بھاگے کی بات تھی ملکہ ارجن کھڑگے کی ادھکش بنتے ہی کانگریس سانسد راحل گاندھی نے بھی بڑا بیان دیا ہے آندر پردیش میں یاترہ کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے راحل نے کہا کہ میں اپنی اور نہ ہی کانگریس کے ادھکش کی بھومکہ کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہوں وے کام کھڑگے صاحب کا ہے میری بھومکہ کیا ہوگی وہ نئے ادھکش تیہ کریں گے کانگریس کے سروچ پت پر آسین ہوئے کھڑگے کو فلال بدھائی دینے والوں کا تاتہ لگیا ہے سونیا گاندھی پریانکا گاندھی سے لے کر کانگریس کے تمام نیتاؤں نے انہیں بدھائی دی ہے پریانکا گاندھی نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بھارتی راشتری کانگریس کی ادھکش بننے پر شریق کھڑگے جی کو ہاردک شب کام نہ ہے مجھے پورا وشواس ہے کہ راجنیتک جیون کا آپ کا زمینی انوبھو بھارتی راشتری کانگریس کی وچاردھارہ کو مضبوطی دے گا آپ کے نیتریت میں سمویدھان و لوگتنطر کی رکشہ کے لیے کانگریس سنگھرش جاری رکھے گی سونیا گاندھی نے نو نرواچیت کانگریس ملکہ ارجن کھڑگے کے گھر پہنچ کر انہیں جیت کی بدھائی دی اس دوران کانگریس مہسچی پریانکا گاندھی بھی سونیا گاندھی کے ساتھ کھڑگے سے ملنے پہنچی آپ کو بتا دے کہ ملکہ ارجن کھڑگے کو 7897 ووٹ ملے جبکہ ان کے خلاف چناؤ لڑاہ ششی تھرور کو 1072 ووٹ ملے وہیں 416 ووٹ آماننے ہو گئے کانگریس سنگھرش پتھ کے لیے 17 اکٹوبر کو ہوئی ووٹنگ میں اس سے پہلے سیتا رام کیسری غیر گاندھی ادھاکش تھے ڈی بی لائف کی رپو